اسلام علیکم جی ہمارے ساتھ چترال کے ایم پی ایم مولانا حدیت و رحمان صاحب موجود ہیں چترال میں انہوں نے اپنے قائد کے ساتھ انہوں نے مولانا حدیت و رحمان کے ساتھ وزیٹ کیا مختلف دورے کی تو ان حوالے سے پوچھیں گے مولانا صاحب بتائے گا کس طرح دورہ رہا کیا کیا مسائل کی نشاندہ کی گئی اور اس حوالے سے جو مسائل وہاں پر ہے جیسے روڈ کا ہو گیا دیگر جو پانی کے مسئلے محترم یقیناً آپ کے علوم میں ہوگا جیسے مرکز میں ہماری کولیشن حکومت آئی ہے اس کے بعد سے میں اپنا زیادہ ٹائم مرکز میں لگا رہا ہوں تقریباً کوئی کافی وزارات سے میری ملاقات نے ہوئی ہے خاص کر ہمارے حسد محمود صاحب جو منسٹر ہے ان سے تو چار پانچ مرتبہ ملاقات ہوئی مولانا فضل عمان صاحب سے ہوئی اور امیر مقام صاحب سے اور چونکہ چٹرال کے مختلف ایشو سے اس میں خاص کر جو روٹوں کا ایشو سے وہ ہمارے لئے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس سلسلے میں میں نے مولانا عطا رحمان صاحب کو بھی کچھ ہمارے جو مرکزی رہنماں ہیں ان کے ساتھ چٹرال کا دورہ بھی کرایا ان میں اپرواج روٹ اور ٹینل کے اندر جو کام ہے اور جو ہمارا سی پیگ روٹ ہے اس حوالے سے اور نگر ٹو دروش بائی پاس اور دروش چٹرال اور چٹرال ٹو گلکٹ روٹ شندور روٹ اور گرم چشمہ روٹ اس طریقے سے ان کو لے کر میں یہ جو مبنبریت واد یہ کلاش ہے وہاں پہ بھی گیا اور یہ تمام حوالے سے میں نے دو تین دن اس کے ساتھ گزارا اور ان کو بریفنگ دی اس کے بعد ہمارے مولانا صاحب نے جو ہمارے چیئرمن صاحب جو اس کے ہے این ایچ اے کے ان سے اور ممبر صاحبان سے بھی بات کیے دو چار کے اندر دن کے اندر ممبر صاحب بھی ہمارا چٹرال تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلدی جتنے روٹوں کا میں نے نام لیا اور خاص کر جو شامل یا ڈی پی میں نے یہ اراندو روٹ اور یہ اس سے کیا نام ہے اس کا ادھر یرخون روٹ اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بڑی پیشرفت ہوگی انشاءاللہ قریب جو نا ان تمام روٹوں پر تیزی سے کام شروع ہوگی چونکہ اپس میں آپ کو بتا ہے ایک زید بھی ہے جو حکومت پی ٹی آئی کی کام شروع کیے جو ہمارے مرکز والے ان کو جیسے پہلے انہوں نے ہمارے تمام کام روکی تو وہ ہمارے کاموں کو روکنے کی کوشش کی تھی تو میں نے جو نا اس حوالے سے ابھی آپ کی حکومت ہے مواصلات یہ روٹ وغیرہ آپ کے پاس ہیں انشاءاللہ اس سال کے اندر دعوے سے میں کہتا ہوں بہت بڑی تبدیل انشاءاللہ روٹوں کی حوالے سے چٹرال میں آئے گی پانی کا بہت ایشو ہے اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں پانی کے حوالے سے بھی میں نے ڈسکس کی ہے وزیراعظم صاحب سے خاص کر کے ہمارا جو مرکو کوشت قاقل ایرگیشن چینل ہے اس کے حوالے سے چٹرال میں میرے خواہر میں سب سے بڑا پروجیکٹ سب سے اہمیت کا حامل بھی ہے اس حوالے سے بھی میری ڈسکس ہمین مقام صاحب سے بھی ہوئی ہے اور وزیراعظم صاحب تک میں نے بات پہنچائی ہے اور انشاءاللہ چند دن میں خوشخبری ملنے والی ہے کہ اس کے لئے فن مختص ہو رہے ہیں اور اجنو والے جو احتجاج کر رہے ہیں وہاں کے پانی کے ایشو اس کے حوالے سے بھی اس کے حوالے سے بھی میں نے پشرف کی ہے انشاءاللہ وہ ہمارے جو ایڈی پی کے حوالے سے میں نے بات کی ہے پبلک ہل میں انشاءاللہ وہ منظور ہو جائے گا اس کے لئے کوئی چار پانچ کرو روپے میں نے درخواست جمع کی تھی وہ تقریبا منظور ہونے والے ہیں